اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ناصر آج اور ہمارا چینل ہے خبرن ٹی وی ڈاٹ نیٹ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے ہماری زندگی میں گندم آٹا یعنی کہ گھی یہ بہت ضروری اشیاء ہیں اسی طریقے سے ڈیری کی اشیاء جو ہیں وہ بھی ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہیں اور پولٹی کی بھی اور ان کے اتغار چڑھاؤں اور ان میں کبھی بیشی جب بھی ہوتی ہے تو اس میں پاکستان میں بہت حلچل بھی مچتی ہے اور اس کا بہت نقصان اور فائدہ بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نصیم صاحب ان سے گفتگو کریں گے آج خاص طور پر پولٹی اور ڈیری کے حوالے سے کہ حکومت کی کیا پالیسی ہیں اور کیا کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں اسلام علیکم حسین علیکم سلام ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ ابھی پولٹی کو جو اور ڈیری کو بہت ساری مشکلات ہیں حکومت نے کچھ ایسے آرڈر جاری کی ہیں جس کی وجہ سے یہ جو شعب ہے یہ بہت مشکل میں پڑ گیا ہے آپ کیا کہتے ہیں سوالے سے یہ ایک ایسا رو جاری ہوا تھا دو ہزار ستارہ میں بیسیکلی گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ جو ذریعہ میں بادل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بچائے دے امپورٹ کام ہو لیکن اس میں لگزری آئیٹم ہونے چاہیے ایسے آئیٹم نہیں ہونے چاہیے جو پولٹری اور لائفٹار کی صحت کے لیے ضروری ہے خاص طور پر یہ پچھلی گورنمنٹ میں دو ہزار ستارہ میں انہوں نے یہ ایسا رو جاری کیا تھا لیکن نبیدہ نے منتھ جو وہ ایسا رو جو تھا وہ واپس ہو گیا تھا اس میں یہ ایسا رو جاری یہ کیا ہے کہ پہلے ہم لوگ جو ہے نا ال سی جو ہے دس پرسند پہ پندرہ پرسند پہ بیس پرسند پہ پچیس پرسند پہ ہم کھوڑ سکتے ہیں آپ گورنمنٹ نے یہ شرط لگائی ہے کہ جی بلکہ سٹیٹ بینک نے کہ جی آپ ہنڈر پرسند پہلے پیسے جمع کریں پھر آپ کی ال سی کھولے گی یا آپ کا کنٹیکٹ کھولے گا اب جتنے بھی یہ میڈیم سائز یا چھوٹے سائز کے یا مینے سائز کے وزنس مہین ہیں ان کی اتنے مسائل نہیں ہیں کہ وہ ہنڈر پرسند پیسے جو ہے وہ بینک کو دے کے اپنے ال سیاں کھولیں اور مال مگوائیں اور ابھی ان لوگوں کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا روزگار بابستہ ہے اگر یہ لوگ مال نہیں مگوا سکتے دیری کا اور پولٹری کا تو ان کو نقصان ہونا ہے ساتھ ہزاروں لوگ جو ہے وہ بیروزگار بھی ہوں گے اور وہ بہت مطلب ان کی لائف جو ہے نو مزربل ہو جائے کیونکہ آپ جب یا آل اف سڈن آپ کا کاروبار پہ آپ بریک لگائیں گے تو ہر چیز جو ہے نو تیس نیس ہو جائے گی تو اب یہ نسٹی اب اس سیچیوشن سے گزری ہے تو ہماری ریکویسٹ ہے پرائیم نسٹر ساتھ سے یہ جیسے دو ہزار ستارہ میں اس وقت کی گورنمنٹ نے یہ ویڈرہ کر لیا تھا کہ تئیس زیرو نو اور نو ہزار جو ایس آ رہا ہے اس میں پولٹری کے اور لائف ٹاک کے جو پروڈٹس آتے ہیں ان کو آنے دیں ان پہ جو ہے نا یہ سٹیٹ بینک جو آپ نے لگا رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ مارجن کا وہ ختم کرے تاکہ لوگوں جو اگر مرگی ملے گی تو لوگوں کو جو ہے نا گوشت اور انڈے اور اسے طریقے سے جو لائف ٹاک ہے تو وہ بہتر دودھ مل سکے گا اگر یہ پروڈٹس نہیں آئیں گے تو مرگیوں میں بھی مسائل دائیں گے اور جانوروں میں لائف ٹاک میں مسائل دائیں گے دودھ کا بھی پرابلم بنے گا اور مرگی اور انڈے کا بھی پرابلم بنے گا تو گورنمنٹ سے یہ ہماری گزارش ہے جیسے یہ اگر کرنا ہے تو یہ جو گاڑیاں باہر سے آ رہے ہیں ان کو روکے یہ جو لائف جانور باہر سے آ رہے ہیں ان کو روکے آپ جو ملک کی مطلب جو اس طریقے سے اچھا ڈر سب آپ یہ بتائیں کہ وہ کون کون سی پروڈکٹس ہیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں ان شعبوں کے لیے دیری کے لیے اور پولٹری کے لیے خاص طرف تو کچھ پروڈٹس ہیں مطلب مائیکرو ٹاکسین بائنڈرز ہیں جو ٹاکسنس کو کنترول کرتے ہیں یا کچھ ایسے پروڈٹس ہیں جو فیڈ کی کوالٹی کو بہتر کرتے ہیں جب فیڈ کی کوالٹی بہتر ہوگی مصلاح فیڈ ایڈیٹر ہے جب فیڈ کی کوالٹی بہتر ہو گی مرگی بہتر تیار ہوگی بہتر اس کا جو بہتر اس کا جو پانچ سات پبسنٹ بندہ ہی موابطیم دے گی ان چیزوں کو جو ہے نا وہ مطلب ان فبندیوں کے وعیے سے یہ چیزیں ساری کی ساری جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ پانچ سات پرسنٹ بندے ہی مگوا سکیں گے باقی شاید وہ ٹوٹلی اپنا کاروباری بند کیا گئے سکریا در سب ان میں کچھ ایسے آئیٹم بھی ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈیری کے حوالے سے وہ ان کی جو ہے پیدوار میں اضافہ کرتی ہیں وہ چیزیں تو کوئی ایسی چیزیں بھی انسانی سہت کے لیے خطرناک ہوں یا ان کے لیے اچھی نہ ہوں مطلب ایس دیکھیں اگر یہ جب ٹاکسن جائے گی تو مرگیاں جو ہے نا وہ ماریں گے جب وہ آپ کے ٹاکسن مایکرو ٹاکسن کے پرادرس باہر سے آئیں گے تو وہ فیڈ کی کوالٹی کو بہتر گئے کہ آٹومیٹکی لیے جو مرٹلیٹی کام ہوگی ہے خواہ وہ بینسیں ہو یا مرگیاں ہو بینسوں میں جو ہے ملک کوئی ایسی آئٹم نہیں جو انسانی سہت کو نقصان دے نقصان دے وہ ایسی آئٹم نہیں اچھا کیا یہ ہم اپنے ملک میں تیار نہیں کر سکتے آپ تو ہمارے چیز کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں تیار کریں جیسے اب موبائل کی جو انڈسٹری ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اس میں بھی ہم نے اپنے ملک میں تیار کرنے شروع کر دیا کیا آپ سمجھیں نہیں کہ اس میں کچھ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے لیکن مستقبل میں لیکن یا قدم آپ لوگوں کو جانس تو دینا ابھی جو چیزیں باہر سے آ رہی ہیں کیونکہ ہم تو ہماری اگر یہ دیکھ لیں کہ باہر سے چیزیں مگوا کے تو پھر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اگر وہ چیزیں یہاں پہ تیار ہوں لیکن اس کے لیے تو کوئی فیسلیٹی تو آفیلیبل ہو ملوقت دینا چاہیے اچھا ڈرک صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ یہ پہلے یہ جو ایسا رو جاری ہوا پھر ایک ماہ بعد یا چند ماہ بعد اسے واپس لے لیا گیا تو اس واپس لینے کی وجہ کیا تھی اس کی واپس لینے کی وجہ یہ تھی کہ وہ پورٹی والے اور ڈیری والے گورنمنٹ سے اس وقت ملے کہ یہ ہمارے مسائل دا ورنہ یہ ایک بہت بڑا بہران پیدا ہو جائے گے مرگیوں کے بھی اور بینسوں کے بھی دودھ کا بھی مسئلہ بنے گا اور گوشت اور انڈے کا بھی مسئلہ بنے گا اس شوائے سے پھر گورنمنٹ نے واپس لے لیا تھا تو ابھی جب اس کو دوبارہ لاغو کیا ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہم ذرہ ببادلہ بچانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے ملک میں جو ڈالر کی قیمت اچانک گرنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور حکومت کی یہ پولیسی ہے کہ ایسی چیزوں کی کم سے کم ایمپورٹ کریں جس پہ زیادہ ڈالر سرچ ہو جاتے ہیں تو آپ نے یہ چیز جو ہے حکومت کو باور کرائی ہے اس ڈوین کو یا اس مریسٹری کو باور کروائی ہے کہ یہ نہ کریں اس سے یہ مسائل پیدا ہوگا اب ہم نے پرائم میشنر صاحب کو لیٹر لکھا ہے ہم نے سٹیٹ بینک کی گورنر صاحب کو لیٹر لکھا ہے کو لیٹر لکھا ہے ہم نے اپنے طور پر کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا بزنس توٹلی افیکٹ ہو گیا ہم تو اس پوزیشن پر آگا کہ اپنے سٹاف کو فارغ کرتے ہیں لوگوں کو فارغ کرتے ہیں ہمارے کاروبار بند ہو جائے گا اس سے ہمارا ہم تو جو نقصان ہے وہ آخر پوری پاکستانی قوم کا نقصان ہو گا کو اس میں حکومت نے کیا ریسپانس دیا آپ کو ان کو کوئی پوزیٹیو ریسپانس آیا ہے یا ابھی تک تو کوئی ریسپانس نہیں ہے ابھی تو پریشانی سے گزر رہے ہیں کہ ہماری کو پڑھا ہے تو انڈر پرسنٹ مارجن دے چھوٹا اور میڈیم سائز کا پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ انڈر پرسنٹ مارجن دے تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اس طریقے سے رسپانس گورنمنٹ نہیں دے رہی جس طریقے سے اس کو دینا چاہیے اور شعبے کو تباہی سے بچانا چاہیے تو آپ کا آئندہ پھر جب بالکل تباہی کے قرارے پر پہنچ جائے گا تو آپ کا لائے عمل کیا ہوگا جو اس انڈرسٹری سے یا اس شعبے سے واپستہ ہیں؟ کیا ہوگا ہم کاروپار بند کر گھر بیٹھ جائیں گے گورنمنٹ کو دعائیں دے گی نا کہ یہ گورنمنٹ کا جو نکتہ نگا ہے وہ ہے کہ بھی لوگوں کو روزگار ملے اگر ہم بجائے ہم نے ہر کمپنی کے ساتھ بیس بیس تیس سی چالیس چالیس امپلائی ہے اب جب کمپنیاں نہیں کریں گی تو سارے سب کی جو ہے نوکریوں سے ہاتھ دو بیٹھے گی ہر بندے کا جو ہے وہ کام ختم ہو جائے گا تو ہماری تو گورنمنٹ سے یہ ہی ریکویسٹ ہے کہ بھی اس طریقے سے کرے ت آکے روزگار بھی جالتا ہے اور دوسرا ہمارے کیونکہ جو ہے نا یہ ہماری ایک آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک ریر کی ہڈی کی صحت رکھتی ہے ہماری ملک میں ہمیں اس کو اتنی دینی چاہیے کہ بھی ہم تا کے جو بائی پروڈٹس ہیں وہ ہم باہر ایکسپورٹ کر سکے ہیں اچھا در سب آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کا ریسپانس جو ہے بڑا کمزور ہے یہ بڑا منفی ہے اور آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس میں اس کا ریسپانس پوزیٹیو نہ ہوا تو یہ تباہ کی طرف جائے گا یہ شعبہ تو اس کا کوئی درمیانی آپ کے پاس راستہ ہے کوئی ایسی تجویز ہے جس کی وجہ سے حکومت کی بات بھی رہ جائے اور یہ شعبہ بھی تباہ نہ ہو سر اس میں یہ ہی ہے جو لگزری آئیٹم آپ ان کو بند کریں خاصتہ آپ جیسے یہ دیکھیں کہ یہ گاڑیاں آگئی ہیں چودہ پندرہ ہزار امجی کی گاڑیاں آگئی ہیں یا ان چیزوں کو آپ سٹاپ کریں جو بھی یہ گاڑیوں مطلب باہر سے امپورٹ ہو رہی ہیں ان کو آپ ہنڈر پرسنٹ بند کرت جتنے بھی ڈیوٹیاں بڑھاتے جائیں گے لوگ تو پھر مگوائیں گے مطلب جو لگزری آئیٹم اس وقت تو فیلال ہم نے اپنی اکنامیکل پوزیشن کو دیکھنا ہے ملک کو بھی بچانا ہے اپنی قوم عوام کو بھی بچانا ہے تو اس کے لیے جو لگزری آئیٹم کو آپ بند کر دیں بار سے آنے ہی نہ دیں بجائے کہ بھی آپ ڈیوٹیاں کریں جو ضروری ہیں جن سے جو ہماری انڈسٹری کے لیے ضروری ہے آپ ان کو موقع دیں کہ وہ تو چلتے رہیں لگزری آئ اور اس کو سیف بھی رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے معیشت کی بنیاد رکھی جاتی ہے لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسی چیزوں پر پبندی نہ لگائی جائے ایسے شعبوں پر پبندی نہ لگائی جائے جو ہماری زندگی کے لیے جو اشیاء ضروریہ ہیں جو ہمارے کھانے پینے کے کام آتی ہیں جو ہمارے صحت کے کام آتی ہیں تو ان کو روکنے کی بجائے ان کے راہ میں روڑے اٹکانے کی بجائے ایسے شعبوں پر پبندی لگائی جائے ایسی لائف پر جس کرتے ہیں بڑی بڑی چیزیں اور جسنا پرفیوم بے تاشا ایسی چیزیں ہیں اگر ان کی ہم لسٹ نکال لیں تو وہ کہیں زیادہ بنتی ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ ایسی چیزوں پہ پابندی لگائے ان چیزوں پہ رکاوٹ کھڑی کرے نہ کہ ایسی چیزوں پہ جو ہمارے لیے زندگی کے لیے ہمارے زندگی کے روٹین کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے ڈاکٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ اگر کچھ اور آپ کہنا چاہے آخر میں بہت بہت شکریہ آپ کا پاکستان زندہ بات ہمارا چینل دیکھتے رہیے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ